رحمت خدا کی بن کر اچھایا سبحان اللہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اسی کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ انام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری شکری نہ کرنا سچ فرمایا اللہ نے سلامتی ہے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب البدود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات مائیں آپ کا مزبان محمد ویسرب بانی میرے ساتھ موجود نصرت حارس دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس طرح سے ترجمہ پیش کیا گیا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس میں آگے بھی بات کہی گئی ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کیا ہے آپ دیکھئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے نماز میں بھی ہم آخر میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں جب ربنا آتا ہے نہ پڑتے ہیں آگے جب ہم رب جالنی پڑتے ہیں اس میں بھی والی والدین کا ذکر آتا ہے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی بات کی اور ایک چھوٹی سی بات مجھے بس اس پر یہ کہنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذب اللہ کسی کو شریک ٹھہراتے تو نہیں ہیں لیکن کچھ غفلتیں ضرور کر جاتے ہیں جہاں ہم ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کام یہ کرے گا وہ شخص ہو سکتا ہے وہ عہدہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی کوئی انڈیویجول یا کلیکٹیو کوئی باڈی ہو سکتی ہے لیکن کرنے والی ذات ہمارے کام ہیں ہمارے پریشانیاں ہیں ہمارے دکھ درد ہیں ان سب کو حل کرنے والی ذات صرف وہی ہے جو رب کائنات ہے جو ہر شئے پر قادر ہے ہمارا رب تعالی بے شک ایسا ہی ہے اور لاکھوں درود ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تظہین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال درفان رمضان درفان رمضان آئیے جی خوش آمدے درفان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعیید مل رہی ہے حوصلہ مل رہا ہے حمد مل رہی ہے مہمان رمضان کا وقت ہوا جاتا ہے آج کے مہمان کون ہو سکتے ہیں جی بہت ہی پیارے نام میں ایک نزاکت ہے اندگی ہے خاصہ ہے کہ گفتگو میں بھی انداز نلالہ رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں اس وقت بھی کور کمیٹی میں ہیں سندھ کی اسمبلی میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نمائندی کی فرماتے ہیں مسلوم کی حق میں آواز بلند کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی سے آپ ترشیب فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاج ہیں الحمدللہ ابھی ابھی یہ بات ہوئی آپ ایک مشکل دور سے گجرے کینسر سے آپ نے مقابلہ کیا کر رہے ہیں یہ بڑا عظم اور حوصلے کا کام ہے کس نے آپ کا ساتھ دیا اس میں اس میں سب سے زیادہ ساتھ تو میری بیوی نے دیا میرا she looked after me very well اور میرے ڈاکٹر ندیم عباسی یاسمین دونوں نے بڑے میرے ساتھ شفیق رہے اس پورے عرصے میں اور نہائی تھی اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے کراچی میں ہی رہنا ہے وہ کے شوقت خانم سے آپ کو پتا ہے ہم سب کو ہے لیکن کیونکہ میری کوئی سرجری انوال نہیں تھی تو میری روز ریڈیو تھرپی ہوتی تھی کیمو تھرپی ہوتی تھی تو اس کے لئے میں ہسپتال جاتا تھا اور پھر واپس اپنی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا تھا مشکل وقت تھا چار پانچ مہینے میرے آواز نہیں تھی چھے مہینے میں نے مو سے کھانا نہیں کھایا تو میں نے وہ فیٹ ٹیوب لگی تھی اس دوران میرا چالیس کلو وزن کم ہوا اور بس آپ سب لوگوں کی دعائیں اس میں بڑا سارا کام ظاہر مصروفیت روٹین ڈائٹ مگر سگریٹ سے نقصان پہنچتا ہے وہ جو اب بھی لوگ پیتے ہیں ان کو کوئی مشورہ دیں گے سگریٹ کے والے سے دیکھیں جی مسئلہ یہ میری زندگی کا اس وقت سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ دن گزارنا ہوتا ہے بغیر اپنے پائپ کے اور میرا خال سے اس کے اوپر میرے بیوی بچے جو ہیں انہی نے ایسی قطغل لگائی ہوئی ہے رہی ہے اچھی بات ہے یہ نہیں جانا اس طرف گو کے میری ریسرچ کہتی ہے کہ تھروڈ کینسر کی وجوہات میں یہ نہیں ہے لنگ کینسر کی وجوہات میں ہے لیکن کیونکہ آپ صرف اپنے لیے نہیں جیتے سب کے لیے جیتے ہیں اگر ان کو نروسنس ہو رہی ہے میجے ویسے ذاتی طور پر بڑی مشکل ہو رہی ہے اسے کہ میں پائپ پینے رہا تھا انیس سو تہتر سے انیس سو تہتر سے لے کے پچھلے دو سال اکتوبر دو ازار اکیس تک میں نے پائپ پیا ہے تو آپ سوچ لیے کتنے عرصہ ہو گیا اچھا ڈریس کا بھی انداز نرال ہے کبھی کبھار آپ جناہ کیپ بھی لگاتے ہیں وہ آپ کی اپنی پسند سے ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے میں کبھی کبھار نہیں لگاتا اگر آپ میری میں ڈی جے سے لے کے این ایڈی تک میں انگلیش ڈی بیٹ کنگ ٹیم کا کیپٹن رہتا تھا جتنی بڑی تقاریر ہوتی تھی جس کے اندر مقابلے ہوتے تھے میرا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ میں شہروانی اور جناہ کیپ کے ساتھ جایا کرتا تھا اس زمانے میں بابا اسے کہ میں بلیف کرتا ہوں کہ ہم اپنے کلچر کو نہیں بولنا چاہیے یہ آپ دیکھتے ہیں میں کمیز جو ہے نا کالر والی کمیز پہننی چھوڑ دیا ہے کیوں اسے کہ میں ٹائی نہیں پہنتا میں ٹائی کیوں نہیں پہنتا اسے کہ کسی نے مجھے سمجھا دیا کہ یہ ٹائی جو ہے یہ ایکچولی جو کرسچنز کا کراس ہے انہیں نے آلٹرنیٹ ڈھونا پہلے وہ کراس کی چین پہنتے تھے اب وہ کراس نہیں پہنتے تو وہ ٹائی کے ذریعے کراس کریئٹ کرتے ہیں میں ایک مسلمان آدمی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے ہو بہے اچھا ہے انداز نرالا ہے یہ میں کچھ نام لوں گا آپ نے ایک ورڈ میں کوئی کمنٹ کر دینا ہے ان ناموں کے اوپر قائدی آزم محمد علی جناہ مائی ہیرو یور ہیرو زلفقار علی بھٹو زبردست کرزمیٹک لیڈر بلاول بھٹو نو کمنٹس شباز شریف ایڈیٹ آف دہ ہائیسٹ آرڈر خاکان عباسی اکی امران خان ہزاروں سال نرگ سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھٹا خوبصورت سنگر کون سا پسند ہے آپ کو آئیشہ بوسلے یا چہات علی خان چاہت علی خان راہت علی خان تو سنے یہ چاہت کوئی نئی پیدا بار ہے مجھے نہیں پتا یہ بڑی سینسیشن ہے یہ ان سے بھی بڑی چیزیں ہیں اچھا تو میں اصل میں مسیقی سے اب دور ہو گیا ہوں خود اپنی مسیقی سیاست میں پر دھونتا ہوں مسیقی کی لاز رکھ لیا آپ نے دور ہو کے اس روح میں بہت اچھا انٹریبو چل رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کو کوئیز کی طرف بھی لگے جاؤں ہمارے پاس بچے آئے ہوئے ہیں مختلف یونیورسٹی سے اور کوئیز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہ جی کا سوال ہوتا ہے جو نسرت حارس سے پوچھتی ہیں جی نسرت جی تینکیو سوامج بڑا مزہ آرہا تھا ویسے مجھے بھی میں بھی لطف اندوز ہو رہی تھی آپ لوگ کی گفتگو سن کے اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے لیکن جو آج کا آپ کا ریپیٹ فائر تھا اس میں جوابات نے بڑا مزیدار تھے بہت مزیدار بہت حاصل جوابی بڑی مزیدار اور دلیری بھی تھی اس میں خیر ہمارے ساتھ اس وقت پارٹسپنٹس موجود ہیں جی کا سوال میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں غفران احمد جو دادہ بھائی انسٹیٹیوٹ سے جن کا تعلق ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے خزرہ اروج کراچی یونیورسٹی سے اور پھر ہمارے ساتھ ہیں جواد احمد داؤد یونیورسٹی سے السلام علیکم آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو ہمارا یہ جو سسٹم ہے اور اس کے بارے میں میں بتاتی چلوں تین تین سوال ہوں گے تینوں سے تیم اے پہلے پھر بی پھر سی سو آپ سے غفران میں تینوں سوال کروں گی آپ نے اس کا جواب دینا ہے آپشنز میں آپ کو بتاؤں گی اور کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے پہلا سوال آپ سے یہ ہے مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا تھا آپ کے آپشنز ہیں سر سید احمد خان ایوب خان لیاقت علی خان یا حفیظ جالندری سر سید احمد خان پلکل صحیح جواب یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی قرآن مجید میں یہ الفاظ کس مسجد کے لئے آئے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام مسجد القبا مسجد اقصہ مسجد قبا اس کا صحیح جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کل کتنے برس قیام فرمایا تھا تیرہ برس دس برس چھ برس یا بارہ برس ریپیٹ کریے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کل کتنے برس قیام فرمایا تھا تیرہ برس دس برس چھ برس یا بارہ برس چھ برس تیرہ برس اس کا صحیح جواب ہے کوئی بات نہیں نیکس بزر راؤنڈ ہے اس میں آپ لوگوں نے اور ایکٹیو ہونا ہے ٹیم بی کی طرف آتے ہیں ہمارے ساتھ خزرا موجود ہے خزرا ریڈی اور خزرا اسلامی سٹڈیز میں ہی ماسٹرز کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خزرا کے پاس کتنا نالج کا خزانہ ہے اردو زبان کی شاکار نظم مدجزر اسلام کس نے لکھی شیخ سادی نے علامہ اقبال نے سر سید احمد خان نے یا الطاف حسین حالی نے علامہ اقبال نہیں جی یہ ہے الطاف حسین حالی اور یہ نظم مسدس حالی کہلاتی ہے پاکستان کی طبیل ترین سرحت کس ملک کے ساتھ ہے چین بھارت ایران یا افغانستان سوچ کے جواب دینا چین افغانستان اس کا صحیح جواب ہے آخری سوال ہے آپ سے اس راؤنڈ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا بھائی بھائی باپ بیٹے چچا بھتیجے دادا پوتے بھائی ریپیٹ کریں گے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا دونوں بھائی تھے باپ بیٹے تھے چچا بھتیجے تھے دادا پوتے تھے بھائی 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 صحیح جواب ہے آپ کا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھائی بھائی تھے جی صحیح جواب اور ہمارے ساتھ اب ہمارے لاسٹ کنٹینڈر موجود ہیں اور ان سے ہمارا سوال ہے جواد ریڈی ہے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کے پہلے مجموعے کلام کا انوان کیا تھا بال جبرائیل بانگ درہ ضرب کلیم یا ارمغان حجاز دوبارہ ریپیٹ کر دوں بال جبرائیل بانگ درہ ضرب کلیم یا ارمغان حجاز بال جبرائیل بانگ درہ اس کا صحیح جواب ہے آج جو ہے ہمارے کنٹینڈرز روزہ لگاوائن کو کچھ کچھ ہے آج دیکھتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں کیسی پرفارمنس ہوتی ہے قرآن مجید میں کل کتنے صحابیوں کا نام آیا ہے جواب کے آپشنز ہیں تین دو چار یا ایک 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 بالکل صحیح جواب حضرت زید بن حریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ حضاب آیت نمبر سنتیس میں ذکر آیا ہے آزان میں اللہ اکبر کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں اس کے آپشنز آپ کے پاس ہیں چھے بار آٹھ بار سات بار یا نو بار چھے بار اس کا صحیح جواب ہے چھے بار خیر تینوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ساتھی ہیں تینوں نے اس وقت تحیہ کیا ہے کہ تینوں ایک ساتھ رہیں گے اب دیکھتے ہیں کہ یونٹی آگے چلتی ہے یا نہیں ایک بریک آگیا ہے ارفان رمضان میں نے ایک سوال پوچھ لینا ہے اگر آپ کی جاہا تو یہ کیونکہ اتنی اچھی چل رہی ہے سٹوڈنٹس آج کل ہمارا تعلیمی میار نکچے جا رہا ہے میں اسی طرف آ جاتی ویسے ہاں آجا ہے آجا ہے سندھ میں سندھ میں اوپر جا رہا ہے سندھ میں کہاں جا رہا ہے سندھ میں تو جا کر رہا ہے یہ ہی نہیں پتا بات یہ ہے کہ دیکھئے ہم نے ایک تو نظام خراب اور اس کے بعد کوویڈ کے دوران اور فلڈ یہ دونوں مصیبتیں لے کہ سندھ کے اندر تو بچوں کا قصور ہی نہیں ہے اسے کے تعلیمی ادارے بند ہیں آپ نے کوئی آلٹرنیٹ مینز آف ایڈوکیشن ہی نہیں انٹروڈیوز کیا نہ آپ نے ٹی وی کو استعمال کر رہے ہیں نہ آپ ریڈیو کو استعمال کر رہے ہیں نہ آپ سمارٹ فونز کو استعمال کر رہے ہیں آج کی دنیا میں تعلیم دینے کے ذرائع بہت فرق ہو گئے ہیں آپ یہ سوچئے کہ آسٹریلیا جیسے ملک نے جہاں اسادزہ کا تعلیم تک پہنچنا ناممکن ہے اس سے کہ عبادی اتنی کم ہے اور فاصلے بہت زیادہ ہیں تب بھی وہاں لٹریسی ریٹ جو ہے اپر نائنٹیز میں ہے لیکن ہمارے ہاں سوائی کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے تعلیمی سندھ کے اندر آپ جرہ گورمنٹ سکولز کے فگرز تو دیکھیں بہتر لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں دوسرے یہ ہے کہ آپ کے صرف اٹھائیس فیصد اسکول ایسے ہیں جس میں چاروں بیسک انفرائسٹرکچر ہیں یعنی بجلی پانی ٹوائلٹس چار دیواری آپ کی بچیاں اسکولوں میں اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں چار دیواری نہیں ہے اسکولوں میں ٹوائلٹس کا نظام نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے تعلیم اسی وقت تعم ہوگی جب مائیں تعلیم بیافتہ ہو جائیں جب تک عورت کو تعلیم نہیں دیں گے اگلی نسل تعلیم بیافتہ نہیں ہوگی اور لوگ سپچتے ہیں تعلیم ذریعہ معاش تعلیم ذریعہ معاش نہیں ہے تعلیم بہتر انسان بننے کا طریقہ کا اچھا جبکہ یہ ڈوائبل ہے ہمارے ہی ملک میں جب ہم ہنزہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں لٹرسی ریٹ کہاں ہیں آپ دیکھئے ہماری ملک میں کرک میں بہت اچھا ہے یہاں جب سندھ کی بات کرتے ہیں یا اور بڑے شہروں صوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح ہے نہیں پھر ایک اور چیز بھی ہے اس میں جب آپ کی بات کہتے ہیں شمیم صاحب تو ایک چیز بتائیے ہمیشہ جہاں عمران خان صاحب کو بڑی محبت آج کل مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ سندھ میں نمائندگی اس طرح سے نہیں تھی آپ لوگوں کو موقع ملا تھا اسیملی میں بیٹھنے کا لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہو سکتے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے بغیر اقتدار کے تبدیلی نہیں لائے جا سکتے اسیملی میں نمائندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس نہ پیسہ ہے نہ آپ کا آرڈر چلتا ہے کچھ نہیں چلتا اور سندھ اسیملی تو عملیت کا ہے جو ایک کمیٹی یہ لوگ اتنی زور سے مانگتے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ بھی نہیں دی یعنی آپ جو گورنمنٹ کے سرونٹس کے اوپر تھوڑا بوجھ ہوتا ہے کہ یہ سوال یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اپوزیشن بیٹھی ہے یہ ہم سے پوچھے گی وہ بھی انہیں نے فارغ کیا ہے اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ کو پتہ ہے کس سال کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں آج سے آٹھ سال پرانا اتنی پیچھے چل رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کراچی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا کراچی والے کہتے ہیں میں اسی لئے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج موقع ملا ہے تو آج اس پر بات کریں گے اگر ابھی موقع ہے تو ابھی جواب دیں ورنہ پھر بریک کے بعد آپ اس بات کا جواب دے گا پھر آپ دبا کے سوال پوچھیں پکڑ پکڑ کے جھنجو جھوڑ کے پوچھیں یہ ناراض نہیں ہوں گے برا نہیں مانے گی وفی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوڑ کر آئیں گے سوال پوچھیں گے بچوں سے بھی اور فردوش شمین نوکی صاحب سے بھی عرفان رمضان میں آپ کے انتظار ہے عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے سیگمنٹس پارٹسپنٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے لئے تہائف ہیں بن احسان کی جانب سے اور شفق کوکنگ آئل کی جانب سے اور کوکنگ آئل تو ویسے بھی آج کل اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں بڑی مزدار ان سے گفتگو ہو رہی ہے فردوس شمیم نقوی صاحب سے ہم بریک سے پہلے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی کراچی والے جو ہیں جہاں انہوں نے پچھلے انتخابات میں بھی منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا اور اب بھی کافی متحرک رہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے لیکن ان میں کہیں نہ کہیں یہ دکھ ہے کہ جی شاید ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے دیکھیں میں اپنے کراچی والے پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں اگر عمران خان پاکستان کے لئے کچھ کرتے ہیں تو کراچی کے لئے بھی کر رہے ہیں ہم ویس فیصد ہیں پاکستان کا تو ہمارا دل بھی بڑا ہے کراچی والوں کا ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے لئے اچھا وہ ہمارے لئے لیکن کراچی کے سپیسیفکلی بھی کیا ہے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکچ کیارہ سو پانچ عرب جس میں سات سو پانچ عرب وفاق دے رہی تھے اچھا وہ عمران خان صاحب نے دیا اچھا لوگ کہیں گے نظر نہیں آتا اچھا میں انہیں یاد دلاتا ہوں نظر کیسے نہیں آتا گرین لائن مکمل ہو گئی بسیں چل گئیں کراچی میں گرین لائن کی بسیں آئیں اس کے بعد جو دس ہزار بسوں کا ناصر شاہ نے وعدہ کیا تھا اس کی دو سو بسیں آئیں ہیں ابھی تک آئیں کے نہیں آئیں کراچی میں بلاول کہتے تھے زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اس سال زیادہ بارش ہوئی لیکن زیادہ پانی نہیں آیا کیوں نہیں آیا چار بڑے نالوں کی صفائی کس نے کروائی وہ ہم نے کہا ہے اچھا وہ صفائی سب نہیں کرے نالوں کو ٹرین کیا گیا کانکریٹ کی دیواریں بنی ہیں ان کی دونوں طرف سڑکے بن رہی ہیں جو اس کے راستے میں گھر آئے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے کہیں اور مکان بنا کے دیے جا رہے ہیں ہوا کے نہیں ہوا ہو گیا دو کام ہو گئے گیارہ سو پانچ میں سے کراچی کا سب سے اہم ضرورت کیا ہے کی فور پانی اب یہ کی فور کی لائن جو ہے وہ آپ کے گھر پہ تو اندر نہیں آئے گی وہ لائن کہاں سے بن رہی ہے کنجر لیک سے بن رہی ہے وہ کام دو ہزار سات سے لیکن دو ہزار بیس تک بن رہا ہے بن ہی رہا ہے بن رہا ہے لیکن ہم نے دو ہزار بیس میں لیا دوبارہ کام ہی ڈیزائن کروایا نئے ڈیزائن کے تحت ٹینڈر کروایا کام ہو رہا ہے اور اب میں نہیں کہہ رہا ہم نے تو دی تھی تاریخ ستمبر دو ہزار تیس کی خرشید شاہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں ہم واپڈا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فور کا منصوبہ دو ہزار مکمل ہو جائے گا تو یہ کس نے کیا کام اچھا یہ سب کراچی ٹرانسفرمیشن پلان میں آتے ہیں جی یہ ساری تیر جوتھا منصوبہ کراچی ٹرانسفرمیشن پلان کا جو سب سے بڑا ہے کراچی سرکلر ریلوے جو لوگ سرکلر ریلوے کے اردگرد رہتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ سترہ مقامات پہ کام شروع ہوا کراچی کے تو سرکلر ریلوے بھی ہم کچھ عرصے میں وہ اب اس وقت کام روک دیا گیا اس پر لیکن جب تک ہم تھے اپریل تک سترہ مقامات پہ کام شروع ہو چکا ہے اس کی تصاویر موجود ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں آخری منصوبہ ان پانچ منصوبہ سے وہ ایمل ون لائن کا تھا کاریڈور کا ایک فیڈ کاریڈور جو بن رہا ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا تھا اس کی بیٹز آ چکی تھی اس کا کام اس حکومت نے اوارڈ نہیں کیا لیکن ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے اوپر ایڈوانس فنڈنگ سے کچھ نہ کچھ چیزیں شروع ہو چکی تھی لیکن اب وہاں کام رکب ہے یہ تھی وہ اس کے علاوہ ہر ایم این اے کو جو کراچی سے الیکٹ ہوا ہے ایم کیوم کا ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو ان سب کو ہر سال کے لیہا سے بیس کروڑ روپے دیئے گئے تو چار سال میں ایک ایک ایم این اے کو ایم اے کو اسی کروڑ روپے ملے اسی کروڑ سو اس نے کیا کیا اس نے پارک بنوائیں سڑکیں بنوائیں فٹ پاد بنائیں جو کہ ہر ہر مہلے میں نظر آ رہی اس پہ واپس آئیں گے بلکہ آپ سے تو آج میں یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی جب بھی میں آپ سے ملی آپ کے حوالے سے آپ کی کریڈنشلز کے بارے میں پتا چلا ابھی بھی بتا رہے تھے سپورٹسمن بھی رہے ہیں بزنس میں بڑا اچھا نام تھا ایکٹیف زندگی گزارت سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی بات میں اس کے بارے میں جواب دیجے گا اس وقت ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں عویس ربانی صاحب آل سیٹ ہیں with the participants for the buzzer round عویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جی کا سوال پوچھنے کے لئے ہم تیار ہیں پردوس شمیم نکوی صاحب نئے پاکستان کے حوالے سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں یعنی نیا کراچی جو بنا رہے تھے اے بی اور سی میں تیزی کے ساتھ سوال پوچھوں گا تیزی کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے پہلا سوال افغانستان کا شہر کندھار پوری دنیا میں کس پھل کی پیداوار کے لئے مشہور ہے پہلا جواب ہو سکتا ہے انار سیب کلے یا کھجور جی ٹیم اے انار بی بی انار صحیح صحیح بالکل صحیح جی ہاں صحیح جواب دوسرا سوال ہے حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہوئے پہلا آپشن ہے احمد رضا دوسرا احمد بن حنبل تیسرا امام بخاری چوتہ حاتم تائے احمد بن حنبل واا 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 غلط جواب دینے میں سب سے آگے خواتین بازی لے گئی اس بار جواب ہے غلط آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کا مزار کس شہر میں واقع ہے جواب کراچی یہ بھی ہو سکتا ہے گجرنوالہ ہیدراباد یا رنگون ہائے ہائے سی رنگون رنگون بلکل صحیح جواب ہے چوتہ سوال جنوبی مشرقی یورپ میں واقعے مسلم مملکت کا نام بتائیے پہلا آپشن ہے ترکی دوسرا لبنان تیسرا قطر اور چوتہ ہے بوزنیا کچھ بھی نہیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جناب سابق ریاست محصور کے عظیم فرما روا حیدر علی اور ٹیپ سلطان میں کیا رشتہ تھا آپشنے ہے چچا پتیجے دادا پوتے کوئی رشتہ نہیں یا والد بیٹے کا رشتہ تھا والد بیٹے کا رشتہ تھا بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے نماز نماز فجر کی آزان میں السالات خیرم من النوم کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں بھئی جواب دو ٹی میں صحیح جواب دیا آپ نے دو مرتبہ اچھا جی بہت اچھے اس کا معنی کیا ہے ویسے کوئی بتائے گا نماز نین سے بہتر ٹھیک ہے ویسے یہ کاؤنٹ نہیں ہو گئی میں نے ایسی اپنی معلومات کے لیے پوچھے اتنے عالم فاظر لوگ ہیں مشایق یہاں پر تشریف فرما علم عمرانیات سوشل آل جی کہ بانی مشہور اور مشہور مورخ عبد الرحمن اپنی کنیت سے شہرت رکھتے تھے ان کی کنیت کیا تھی آپشن اے ابن خلدون آپشن ٹو بابا اکیمیا آپشن سی ناستر ڈیمیس اور چوتہ ہے ابن نجوم پرسٹ والا ہاں پرسٹ والا پیرا پرسٹ والا کے نام کیا ہے ابن خلدون ابن خلدون صحیح جواب آپ کا بہت اچھے دی تیم اے شاباش آگے بڑھ رہے ہو تم آخری آخری سوالات ہیں ٹرکی کے دار الحکومت کا نام بتائی ہاں بھی سی سنبول اس سنبول نہیں ہے نہیں ہے دونوں کے بس موقع ہے بتاؤ آپشن بتاؤ پہلا آپشن ہے سوغوت تیسرا ہے اسٹمبول اور ایک ہے انکارہ انکارہ آپ باہر ہو گئے آپ انکار میں چلے گئے انکارہ انکارہ بلکل صحیح ہے ٹیم بی ہمارے ملک میں یہ سب سے سوال ہے کل کتنے افراد گورنر جنرل کے اہدے پر فائز ہوئے تھے ٹیمے چار ہاں چار سواب بلکل صحیح ہے کوئی نام بتا سکتا ہے ان چاروں کا اسکندر مرزا قائد اعظم ہاں شاباش اہاں صحیح اچھا ہے تم جیت گئے نام لے گئے مگر کوئی اور بتاتے ہیں دو اور بتاتے ہیں بہت اچھے شاباش قائد اعظم محمد علی جنا سکندر مرزا اور حوضہ نظام الدین اور غلام محمد یہ آپ بلکل تقریبا پہی پہی پہنچ گئے تھے یہاں ہمارے پاس یہ راؤنڈ پورا ہوا جو ٹیم آگے نکلنے میں کامیاب ہوئی مارکس کے حوالے سے اگر میں صحیح ہوں تائید فرمائی گا ٹیم اے آج آپ بازی لے گئے بن احسان کی طرف سے آپ کو جاتا ہے بمبر پرائز یعنی یہ بڑا پرائز آئیے لے جائیے بن احسان کے اس تحفے کو قبول فرمائیے یہ نکی ہے یہاں کھڑے ہو جائیے ان کا کہنا ہے بن احسان کا گھر بنائیے گھروں کو عباد رکھئے اور اپنی زمین پہ اپنا حق نبھائیے بہت اچھے شاباش ساتھ ساتھ ٹیم بی کو شفق کی طرف سے تحفہ جاتا ہے ٹیم سی رنر اپس ہیں دونوں آئیے باری لے جائیے اپنی شفق کا یہ تحفہ لے جائیے لڑکیوں کے کام آئے گا ٹیم بی جلدی سے آئیے جلدی سے آئیے اور یہ تحفہ لیجئے آج آپ کے یہ محنتوں کے وصول ہے شاباش اور ٹیم سی آپ بھی آئیے آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے وانڈر فول زبردست بہت اچھے چلتے ہیں جی نسرت حارس کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گیس سے کیا پوچھنے لگی ہیں میں وہ سوال کر چکی تھی آپ بھی آجائیے اور سوال یہی تھا کہ آپ نے سیاست کیوں سوچا پھر زندگی میں اتنا کچھ تو اچیف کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی کا مقصد حیات کیا ہے میرے نزدیک مقصد حیات جو ہے وہ اللہ میں کی مخلوق کی خدمت اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وطن میں مخلوق کی خدمت کرنے کا میں نے جو طریقہ وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں گوڈ گوورننس نہیں ہے اماندار دیانتدار پڑے لکھے لوگ سیاست کی طرف نہیں جاتے تھے تو میں اس عظم کے ساتھ اپنی سٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوا اچھا میں الحمدللہ ابھی تک جتنے الیکشن بغیر تک چاہے لڑوائیں ہوں چاہے لڑے ہوں میں آج تک نہیں ہارا بھائی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تک دیجے سائنس کالیج میں میں نے جبکہ میں انٹر میں تھا میں نے آتے ہی ایک پارٹی بنائی سوسائٹی آف انڈیپنڈنٹ اچھا ٹھیک ہے بڑا خطرناک کام کیا وہ انہیں خطر کا دمانہ تھا اور میں ان پہلے لوگوں میں سے تھا جس نے نعرہ لگایا ہے بنگلہ دیش منظور اچھا کہ بنگلہ دیش بنا تھا جس سے کہ میں ہی سمجھتا تھا کہ ہم اپنے رشتے توڑنے چاہیے ہم نے صدر کا اودا جیتا اس پہلی سال اس کے بعد میں این ایڈی میں کیونکہ دونوں ہم سائے تھے ہم نے ملکہ ایک وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف ایک بحاظ بنایا ہے جس کا نام رکھا پروگریسیو سٹورنٹ فرنٹ اچھا اس میں میں این ایڈی کے دوسرے سال میں پہلا الیکشن لڑ سکتا تھا میں نے آٹھ سیکٹری کا الیکشن جیتا جب میں تھرڈ ایئر میں آیا میں نے جنرل سیکٹری کا الیکشن جیتا اور چوتھے سال میں میں کراچی کے جتنے لیفٹ کے سٹورنٹس سے ان کو لیڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے دو ہزار تیس میں الیکشنز ہو رہے ہیں کس سیٹ سے کھڑے ہو رہے ہیں جیتیں گے نہیں جیتیں گے یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ جیتیں کا پورا ایڈاد ہے جو ہے وہ اکراؤس ہو پیٹی آئی میں آپ کی پارٹی میں سب سے فیورٹ انسان کون ہے عمران خان ان کے بعد دیکھیں نا سب سے پہلے تو وہ ہے عمران خان اور ان کے بعد اس کے بعد جو ہے پوری پارٹی کا ہرف لیڈر اسے کہ وہ میرے ہم خیال لوگ ہیں صحیح ہے تو جو کوئی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے کام کر رہا ہے اب وہ روز مقابلہ ہوتا رہتے ہیں ہر ماہ کی شخصیت تبدیگ ہو جاتی ہے سب سے ذہین آدمی کسے سمجھتے ہیں پارٹی میں پارٹی میں سب سے ذہین آدمی یہ اچھا سوال ہے جواب دے دیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں صرف ایک نہیں ہے اس میں عسد عمر کا بھی نام آتا ہے اس کے اندر ہماری خواتین میں بھی بہت اچھی اچھی خواتین ہیں جنگسٹرز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں منسٹرز میں بڑے اچھے لوگ کام کرتے رہے ہیں تو اس میں یہ مقابلہ جو ہے تحریک انصاف کے اندر کار کرتگی بولنی چاہیے آج کل دعا کیا ہے یہ بتا دیجئے اور اس سے کنکلوٹ کریں دعا کیا ہے آج کل آج کل دعا میں سمجھتا ہوں میرے ملک کے مسائل کا جو حل ہے وہ اسی میں ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق جلد سے جلد کوئی حکومت آ جائے اور عوام کی مرضی کے لیے جتنی جلدی الیکشن کرائیں گے اسی میں بہتری ہے اسے کہ جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا معاشی استقام نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سیشن کا وقت مکمل ہوا بہت بہت شکریہ یہاں آگیا اللہ کرے ملک میں بھی آسکے اور ہم سب کو نصیب ہو سکے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اس تمام گفتگو کا اور بڑی ڈیفرنٹ قسم کی پرسنیلیٹی ہے زیادہ وقت ملتا تو اور ہم ایکسپلور کرتے اور سوالات کرتے یہاں میں آپ سے ویدہ لینا چاہوں گی آگے کی ٹرانسومیشن آپ جانتے ہی ہیں شایف گلزار ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آفٹر ذات علی فلام میم کا سیشن بہت انفرمیٹیو سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں اویس ربانی صاحب سو آپ سے میری ملاقات کل ہوگی ویدہ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ارفان رمضان ابھی جاری ہو ساری ہے